انہوں ویسے تھے آپ کو مبارکہ آپ جائیے اور یہ دعا کر لیجئے کہ آپ کا حشر معاویہ اور یزید کے ساتھ ہو جائے ہم یہ دعا کریں گے کہ ہمارا حشر آخواہ دوجہ آپ کا کیا یقین ہے کیا یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اللہ کا ایمان ہے آپ کا واللہی جس طرح اس کتاب کے رب کے طرف سے ہونے پر میرا ایمان ہے ویسے ہی حضرت معاویہ کے مؤمن ہونے پر میرا ایمان ہے لسان کرتے ہیں معاویہ صاحب کے بارے میں ہم کوئی بات بولنا نہیں چاہتے نہ ہم کسی خسم کا کوئی بھی تبرہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی تعظیم ان کا وہ فلا تھے انہوں ایسے تھے انہوں ویسے تھے آپ کو مبارکہ آپ جائیے اور یہ دعا کر لیجئے کہ آپ کا حشر معاویہ اور یزید کے ساتھ ہو جائے ہم یہ دعا کریں گے کہ ہمارا حشر آخواہ دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا مشکل کو شاہ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ہو جائے ہماری زبان بہت کچھ بول سکتی ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے حکم فرمایا کہ معاویہ صاحب کے مسئلے میں کفے لسان کرو کچھ مت بولو منہ تاریخ تو اتنا بولتی ہے اتنا بولتی ہے کہ تم لوگ سنتے سنتے تمہارے کان پک جائیں گے تمہارے کانوں میں سے خون نکلے گا ان کے کارنا میں سن کے ہم کو تم صحابی کا دب بتاتے ہو ہمیں تم بول رہے ہو کہ دہرہ صحابیت ہمیں سمجھا رہے ہو ہمارا محمد کھلاو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جب ہم بولنا چرو کریں گے تو تمہارے کان پک جائیں گے تمہارے کانوں سے خون نکلنا پڑے گا اللہ کی قسم کہتا ہوں اور جتنے بھی لوگ جو صحابہ کے عدالت کی گواہی نہیں دیتے چاہے وہ سلمان ندوی ہو چاہے مانانا مودودی ہو چاہے وہ علی مرزا ہو یا علی قادری ہو یا کوئی بھی ہو اللہ کی قسم کہتا ہوں جیسے اس قرآن پر میرا ایمان ہے کہ یہ رب کا کلام ہے ویسے ہی میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ ابو بکر عمر عثمان علی معویہ ابو حریرہ اور تمام صحابہ مومن ہیں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے ان کی ایمان میں کوئی شک نہیں اور اگر کسی کو شک ہے اگر کسی کو شک ہے تو میں اسے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے وہ آئے وقت مقرر کرے جگہ مقرر کرے اور وہ صحابہ کی عدالت پر مجھ سے مقرر کرتے میں اپنے خاندان کو لے کر کے آتا ہوں اور وہ بھی لے کر کے آئے اور وہ یہ کہے کہ نعود باللہ ابو بکر جھوٹے ہیں عمر جھوٹے ہیں عثمان جھوٹے ہیں علی جھوٹے ہیں ابو غریرہ جھوٹے ہیں آئیشہ جھوٹی ہیں حفظہ جھوٹی ہے نعود باللہ وہ کہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ سب سچے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کے بعد کہ جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور میں ان سارے اہل سنت کے نوجوانوں کو لے کر کے آتا ہوں جائیں گے چلیں گے چلیں گے انشاءاللہ وقت مقرر کرے جگہ مقرر کرے میں تعبط دیتا ہوں انشاءاللہ جو زندہ رہے گا وہ دلیل دیکھ کر کے زندہ رہے گا اور جو مرے گا وہ دلیل دیکھ کر کے مرے گا انشاءاللہ یہ صحابہ کی عدالت ہے ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس طرح ہم قرآن کے ایک ایک حرف کے صحیح اور رب کے طرف سے سچے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں ویسے ہی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی کے عادل اور سچے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ آپ صحابہ کی قستاخی کرنے والا کافر ہیں